اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا ٹریٹوریل بگنرز کے لیے ہے فاریکس ٹریڈنگ بزنس کے اندر پانچ بیسکس قویسٹن کون سے ہیں اگر آپ لوگوں کو آج کس ٹریٹوریل کے اندر جس پانچ سوالات کی بھی سمجھ آگئی ہم کامیاب ہو جائیں گے اور اگر آپ لوگوں کو جوابات کی سمجھ آگئی سوالات کی نہ آئی کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ کو پانچ سوالات کی سمجھ آگئی جوابات آپ ڈھونڈ لیں گے پہلا مسئلہ ہمارے پاس سوال کا ہے ٹاپ فائیو کوئیسٹن کون سے ہیں جو ہمارے بگنرز دوست ہیں وہ جاننا چاہیں سمجھنا چاہیں پہلا کوئیسٹن ہے ڈیفیرنس بیٹوین فاریکس مارکیٹ اینڈ اڈر بزنیس اڈر مارکیٹ فاریکس ٹریڈنگ بزنیس کے اندر اور ہمارے جو دوسرے بزنیس ہیں ان کے درمیان میں فرق کیا ہے اس کے لیے آپ کو اگر اس کو تفصیل میں جانا چاہتے ہیں یوٹیوب میں لکھیں ڈیفیرنس بیٹوین فاریکس ٹریڈنگ بزنس یہ ہمارے جو دوسری بزنس ان سے مختلف ہوتا ہے اس کی کچھ خوبیاں بھی ہیں کچھ خامیاں بھی ہیں ہمارے پاس ایک ہزار ڈالر ہے ہم دس ہزار پانچ لاکھ ڈالر تک کی خرید و فروحت کر سکتے ہیں انتہائی آسان ہے ایڈوکیشن کی ضرورت نہیں ہے بڑے سرمایے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور اس کے علاوہ فاریکس ٹریڈنگ بزنس ہمارے پاس بلکل گھر میں بھی کر سکتے ہیں آفس میں بھی کر سکتے ہیں فاریکس ٹریڈنگ بزنس ہفتے کے اندر پانچ دن کام کرتے ہیں اور جو پانچ دن ہوتے ہیں وہ ان پانچ دنوں میں دن رات صبح شام چوبیس گھنٹے کام کر سکتے ہیں اور جو ہمارے عام بزنس ہیں کوئی رات کو بند ہوتا ہے کوئی دن کو بند ہوتا ہے کوئی دن میں کام کرتے ہیں کبھی رات میں کام کرتے ہیں فاریکس ٹریڈنگ بزنس کے اندر آپ کی چھٹی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھائی آج کام نہیں کرنا نہ کریں جبکہ عام لائف کے اندر اگر آپ کام نہیں کرتے آپ کی جو دکانداری ہے آپ کو جو دکان ہے آپ کی جو شاہ پہ وہ خراب ہو جاتی ہے کام آپ نے ہر صورت میں آپ نے ٹائم دینا پڑتا ہے اور صبح سے لے کر شام تک آپ نے ٹائم دینا ہوتا ہے لیکن اس بزنس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے آپ پانچ منٹ دے سکتے ہیں دس منٹ دے سکتے ہیں ایک گھنٹہ دے سکتے ہیں کوئی بندہ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کوئی آپ کی دکانداری کوئی آپ کا بزنس ڈسرب نہیں ہوگا باقی اس چیز کے جو اخراجات ہیں وہ انتہائی مناسب ہیں ہمارے پاس ہم ایک انٹرونیٹ کا پیکج ہونا چاہیے ایک کمپیوٹر ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ ہم کام کر سکتے ہیں اگر ایک سپیریانس ہے تو ہمارے پاس جو پیمنٹ ہے پیمنٹ کا بھی اتنی اشیو نہیں ہے پیمنٹ میں مل جاتی ہے عام بزنس سے بہت زیادہ ہم پرافٹ اس کے اندر کما سکتے ہیں اور سیم اسی طریقے سے عام بزنس سے بہت زیادہ لاس اس میں کما سکتے ہیں کچھ بینیفٹس ایسے بھی ہیں عام جو ہماری شاہب ہیں عام جو ہمارا بزنس ہے اس کے اندر ایک بندہ آتا ہے وہ دماغ کھپا لیتا ہے ہم سے یہ کبھی جو چیز ہم لیتے ہیں اس کو بیچتے ہیں وہ دوسرے دن کبھی خراب ہو جاتی ہے کبھی اس کے اندر کوئی مسئلہ بن جاتا ہے یا فار ایکزمپل ہم کسی گہہ کو دیتے ہیں وہ دوسرے دن واپس لے آتا ہے لیکن یہ جو مسائل ہیں یہ آن لائن بزنس کے اندر نہیں ہے آن لائن بزنس ایک ہٹ کے بزنس ہے کچھ خوبیاں ہیں فار ایکس کی جو دوسری بزنس کے اندر نہیں ہے کچھ خامیاں ہیں فار ایکس کی جو دوسری بزنس کے اندر نہیں ہے تو یہ آسان بزنس ہے اگر آپ سمجھتے ہیں مشکل بزنس ہے اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے بہت بڑا ڈیفیرنس ہے بزنس کے اندر اور اس بزنس کے اندر دوسرا ہے what is the spread in forex trading business جب بھی ہم کو ٹریڈ لگاتے ہیں تو وہ مائنس میں شو ہوتی ہے دنیا کے جتنے بھی بروکرز ہیں ایک بروکر بھی دنیا کے اندر نہیں ہے وہ مائنس میں کیوں شو ہوتی ہے ہم کام کرتے ہیں بروکر کو بروکر جو ہماری ٹریڈ ہے وہ آگے ٹرانسفر کر دیتا ہے ملکوں کو بینکس کو تو اس کے اندر کیا ہے کہ ہماری جو ٹریڈنگ ہے ہماری جو ٹریڈ ہے وہ ہم سے لے کر آگے ملکوں تک آگے بینکس تک فاریکس کی زبان میں اس کو liquidity provider بولتے ہیں liquidity provider کو پہنچانے کا جو commission لیتی ہے چاہے وہ ہمیں نفع ہے چاہے نقصان ہے اس کو فاریکس کی زبان میں separate بولتے ہیں commission بولتے ہیں جب بھی ہم ٹریڈ لگاتے ہیں جو مائنس میں جاتی ہے وہ مائنس جو ہے وہ مائنس کمپنی کا کمیشن ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس بزنس کے اندر آپ نے یہ جو ہمارا دوسرا کوئیسٹن تھا what is spread by اتنی فار ایکس یوٹیوب کے اندر سرچ کرنے آپ ای تھنک آپ کو آسانی سے سمجھا جائے آ جائے گی تیسرا ہمارے پاس آج کے یہ کوئیسٹن ہے وہ ہے what is the pip in forex trading market up down جاتی ہے بھائی کیا کھاتا ہے pip کیا ہے آپ نے بھی سنا ہوگا بگ نیز نے بھی سنا ہوگا دس پی پہ پہ پر گئی بیس پی پہ پر گئی ابھی دیکھیں یہ ایک شریف تیرہ سو تین ہے ایک شریف تیرہ سو چار پہ جائے گا ایک پپ بن جائے گا ایک شریف تیرہ سو پانچ پہ جائے گا پپ بن گیا یہ pip کیا چیز ہے دنیا کے اندر جتنے بھی بزنس ہیں جتنے بھی چیزیں ہیں ان سب چیزوں کو تولا جاتا ہے گوڑ کو اونس میں تولا جاتا ہے لوہے کو کلو میں تولا کیجی میں تولا جاتا ہے فاصلے کو کلومیٹر میں تولا جاتا ہے میٹرز میں تولا جاتا ہے ہر شریف چیز کو ماپ کیا جاتا ہے تولا جاتا ہے ماپا جاتا ہے تو forex کے اندر ہم جس چیز کو جو ہمارے پاس ہیں کرنسیز ہیں ان کو جس طریقے سے ماپتے ہیں وہ اس کو ہم forex کی زبان میں ہم پپ بولتے پپ ایک آلہ ہے پپ ایک کلکولیشن ہے جو فار ایکس کے اندر ہے اور اس کی مدد سے ہم ٹریڈ لیتے ہیں اس کے لیے آپ کو دس بارہ منٹ کی ایک ویڈیو دیکھنے پڑے گئے وات ایز پپ بیٹنی فار ایکس تنی فار ایکس کے ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں یا آپ ہمارے یوٹیوب میں بھی سرچ کر سکتے ہیں اگلے سوال ہے وچ کرنسیز آر ٹریڈڈ ان فار ایکس فار ایکس کے اندر کون سی کرنسیز ہیں جو ٹریڈ کی جاتی ہیں فار ایکس کے اندر ابھی دیکھیں پاکستان ہے جو میجر کرنسیز ہیں ان میں پاکستان پر ہم ٹریڈ نہیں لگا سکتے انڈیا پر ٹریڈ نہیں لگا سکتے دنیا کے جو ترقی جافتہ ملک ہیں ان کی ٹریڈ لگا سکتے ہیں لائک یورو ہے یو ایس ڈی ہے جی پی وی ہے جی بی پی ہے جی پی وی ہے اس کے لیے ہمارے پاس سی ایچ ایف ہے اینز ای ڈی ہے ای ڈی ہے سی ای ڈی ہے تو یہ تقریباً چند کرنسیز ہیں جن پہ زیادہ تر ہم ٹریڈ لیتے ہیں اور ان کے اندر ہم کام کرتے ہیں پانچوے نمبر پہ what are you really selling are buying in the کرنسی مارکیٹ بہت اچھا question ہے جو مجھے دیا گیا ہے مجھے ملا ہے آج جو ہم بزنس کر رہے ہیں کیا واقعی ہم بزنس کے اندر کوئی چیز خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں جب ایسی مارکیٹ میں ہوں بربا سے ریٹوں پہ چلتے جلدے جلدے ہمیں پرافٹ لاس آتا ہے یہ گیمز یہ نہیں ایسا نہیں ہے اگر فار ایکس کی بیسکس کو آپ دیکھیں فار ایکس چینج کی بیسکس کو دیکھیں آپ کو آپ کو میں آسان سی مثال دیتا ہوں گولڈ کی گولڈ ہے سٹاک مارکیٹ میں ہے ہمارے پاس ابھی ہمارے سامنے نستک شوہ رہا ہے جنرمن 30 شوہ رہا ہے آسٹریلیا کا یو ایس 30 شوہ رہا ہے تو ابھی دیکھیں گولڈ کا ریٹ ہے بارہ سو پانچ میں آپ کی ایک مثال دیتا ہوں پھر میں ادھر دیکھ لیتا ہوں اسٹیم کیا چل رہا ہے گولڈ کا ریٹ چل رہا ہے بارہ سو سنتیس بارہ سو سنتیس پہ دنیا کے اندر جو بڑے ٹریڈرز ہیں ہمارے پاس اتنا بندہ ہو ہم دس ہزار لاٹ لے لیں پیسہ ہو یہ تو انویسٹرز کے ہاتھ میں گیم ہوتی ہے اگر ہمارے پاس پیسہ ہے اور ہم دس ہزار لاٹ اکٹھی اکٹھی لے لیتے ہیں اب ایک اور نیا کوئشن ہے بھئی یہ لاٹ کیا ہے یہ لاٹ کے لیے بھی آپ نے پپ جب دیکھیں گے تو اسے ادھر یہ آپ کو مل جائے گا یہ لاٹ سائز کیا ہے آسان الفاظ کے اندر گولڈ کے اندر زیرو پونٹ زیرو ون کا ایک آنس لیا جاتا ہے بارہ سو سنتیس ڈالر کا ایک آنس ہے اور سو آنس کی ایک لاٹ بنتی ہے دس ہزار لاٹ زرب سو تو یہ تقریبا ہمارے پاس بنتی ہیں دس لاکھ آنس اب جو بندہ بھی دس لاکھ آنس اس جگہ پہ بائی کریں بارہ سو سنتیس پہ مارکیٹ اسی جگہ پہ بارہ سو بیالیس پہ چلی جائے گی اور اگر کوئی بھی بندہ دس ہزار میں ایک مثال دے رہا ہوں شاید کچھ زیادہ چلی جائے شاید کچھ کم چلی جائے یہ دس ہزار لاٹ مطلب دس لاکھ آنس ادھر ہی سیل کر دیں مطلب بیچ دیں تو اس میں کیا ہے کہ ہمارے پاس مارکیٹ جو بارہ سو سنتیس پہ ہے یہ شاید بارہ سو بتیس بارہ سو تین تیس پہ آ جائے اب جو بڑے کاروباری لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں جو کمپنیاں ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ ایسے کرتے ہیں دس ہزار لاٹس لیتے ہیں دس لاکھ آس گوڑ لے ریتے ہیں جب وہ پانچ پہ اسی کی ریاکشن پہ مارکیٹ آپ چلی جائے گی جب آپ چلی جائے گی اسی ٹائم سیل کا دیتے ہیں مارکیٹ نیچے آ جاتی ہے اور وہ پرافٹ لے لیتے ہیں جو غریب لوگ ہیں ہمارے اور آپ جیسے ان لوگوں کا کسی کا پرافٹ آ جاتا ہے کسی کو لاس آ جاتا ہے مطلب جو بڑے انویسٹر ہیں یہ پاکستان کی سراغ مارکیٹ بے اسی طرح ہے کسی بھی چیز کے جب بائر زیادہ ہو جاتے ہیں خریدار زیادہ ہو جاتے ہیں اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے اور کسی بھی چیز کے جب بیچنے والے زیادہ ہو جاتے ہیں سیلر زیادہ ہو جاتے ہیں ریٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے تو بڑے جو لوگ ہیں بڑے انویسٹر ہیں اربوں کھربوں کے حساب سے پاکستانی روپیز یا کروڑوں اربوں لالہ جنرل انویسٹ کیا ہوئے ہیں ان کو مارکیٹ میں لاس نہیں آتا وہ ایک اٹھے جب دو تین بندے کہتے ہیں ہاں بھی فلان ٹائم پر بائی کریں وہ ایک اٹھا بائی کرتے ہیں اسی ٹائم میں مارکیٹ سلاپوں پر پھر اس لگوں پر آدھے گھنڈے ایک گھنڈے کے بعد سیل کرتے ہیں مارکیٹ نیچے ان کو پرافٹ آ جاتا ہے تو یہ اس چیز کا آپ کو ثبوت ہے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ثابت جی ہوا کہ ہمارے پاس جو گولڈ کا ریٹ ہے پوری دنیا کے اندر جو ہمارے پاس پاکستان میں ہے انڈیا میں ان سب کے ریٹ پہ اثر پڑتا ہے جب ہم فاریکس میں آن لائن بھی چیز لیتے ہیں تو یہ ایک اس حساب بے جی ہوا کہ ہماری جو بائنگ اور سیلنگ ہے اس کا مارکیٹ میں اثر ہوتا ہے اس کو جو ہم بیچتے ہیں جو ہم خریدتے ہیں کوئی کوئیسنل مند ہے آپ کے سوالے سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اپنے کیا رکھے گا اللہ حافظ